لانگ یارز اگو وی میڈ اٹریسٹ ویس ڈیسٹینی جب چودہ اگست انیس سو سنتالیس کی آدھی رات پنڈت نہرو یہ بھاشن دے رہے تھے ان کے اور بھارت کے آخری وائچرائے کی پتنی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے دلوں کے تار آپس میں چڑھ چکے تھے ماؤنٹ بیٹن دمپتی کے بھارت میں قدم رکھتے ہی جس پہلے شخص نے ان سے ملاقات کی تھی وہ تھے جواحلال نہرو ماؤنٹ بیٹن کے بھارت پہنچنے کے دس دنوں کے بھیتر ہی نہرو اور ایڈوینا کی نزدیکیوں کو نوٹس کیا جانے لگا تھا ویسے تو لارڈ ویول کے زمانے میں بھی نہرو گورنمنٹ ہاؤس کے سویمنگ پول میں تیرنے جاتے تھے لیکن تب کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا تھا لیکن جب ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن بھی اس سویمنگ پول میں نہرو کے ساتھ تیرتی ہوئی دیکھی گئیں تو لوگوں نے ان دونوں کے سممندھوں پر بات کرنا شروع کر دیا جامیہ ملیا وشودیالے میں ایسوسیٹ پروفیسر اور حال ہی میں پرکاشت انڈریو لونی کی پستک دا ماؤنٹ بیٹنز دیر لائفز اور لفز کے سمیق شک شیخ مجیب الرحمن بتاتے ہیں یہ سچ تھا کہ ایڈوینا اور ماؤنٹ بیٹن دونوں کا لہب ماریج ہوا تھا لیکن لہب ماریج میں لہب کا پارٹ جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا اس لیے کہ کئی سارے ان کے بائی فرینڈ اس کے بعد بنے تھے اور بہت ہائی پروفائل بائی فرینڈ بنے تھے ان کا ایک گارڈن پارٹی ہوا تھا تو جب اس پارٹی بہتی کراؤڈیٹ تھا تو جگہ نہیں تھے بیٹھنے کے لیے نہرو صاحب نے ان کے پیر کے پاس بیٹھا کالی جگہ تھا کچھ لوگ یہ بھی کومنٹ کرتے تھے کہ ایڈوینا کا آنکھ نہرو سے نکلا نہیں نہرو کے اوپر ہی ان کا پورا فوکس رہا تھا نہرو کے اوپر میں تو اٹس پاسیبل کی وہ سارا اس وقت گوزپ شروع ہو گیا ہوگا نہرو کی آکرشک شخصیت کا اثر نہ صرف ماؤنٹ بیٹن دمپتی پر پڑا بلکہ ان کی سترہ سال کی بیٹی پامیلا ہکس بھی ان سے بہت پرباوت ہوئی بعد میں انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا میری ماں اور پنڈت جی ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے پرانا محاورہ سول میٹ ان پر پوری طرح سے لاغو ہوتا تھا میرے پتا بہرمکھی تھے جبکہ میری ماں اپنے آپ میں ہی رہنا پسند کرتی تھی وہ بہت لمبے سمیں تک ویواہد رہے تھے اور ایک دوسرے کے بہت اچھے ساتھی بھی تھے لیکن اس کے باوجود وہ اکیلے پن کی شکار تھی تب ہی ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو سموی دنشیل آکرشک سوسنسکرٹ اور بے حد منموہک تھا شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے پیار میں ڈوب گئیں اس بیج بھارت میں راجنیتی کتھل پتھل کے باوجود لوگوں کی نظر ایڈوینا اور نہرو پر تھی نہرو کے جیونیکار اسٹینلی والپٹ لکھتے ہیں ایک بار میں نے نہرو اور ایڈوینا کو لالت کلا اکادمی کے ادھگھاتن سماروہ میں دیکھا تھا مجھے یہ دیکھ کر آشر ہوا تھا کہ نہرو کو سب کے سامنے ایڈوینا کو چھونے ان کا ہاتھ پکڑنے اور ان کے کان میں پھوس پھوس آنے سے کوئی پرہز نہیں تھا ماؤنٹ بیٹن کے ناتی لارڈ ریمسی نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ محض اچھی دوستی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایڈوینا کو لکھی نہرو کی چٹھیوں کو پریم پتر کہا کرتے تھے ان سے زیادہ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایڈوینا کس حد تک اپنے جواہا کو چاہتی تھی نہرو کی ایک اور جیونی لکھنے والے ایم جے اکبر بتاتے ہیں کہ اس بارے میں سب سے سشکت پرمار ٹاٹا اسٹیل کے مکھ کاری کاری ادھکاری رہے روسی موڈی نے انہیں دیا تھا انیس سو انانچاس سے انیس سو بابن کے بیچ روسی کے پتا سر ہومی موڈی اتر پردیش کے راجپال ہوا کرتے تھے نہرو نینی تال آئے ہوئے تھے اور راجپال موڈی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے جب رات کے آٹھ بجے تو سر موڈی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ نہرو کے شہن ککش میں جا کر انہیں بتائیں کہ میز پر کھانا لگ چکا ہے اور سب کو آپ کا انتظار ہے جب روسی موڈی نے نہرو کے شہن ککش کا دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ نہرو نے ایڈوینہ کو اپنی باہوں میں بھرا ہوا تھا نہرو کی آنکھیں موڈی سے ملی اور انہوں نے عجیب سمو بنایا موڈی نے جھٹ پٹ دروازہ بند کیا اور باہر آ گئے تھوڑی دیر بعد پہلے نہرو کھانے کی میز پر پہنچے اور ان کے پیچھے پیچھے ایڈوینہ بھی وہاں پہنچ گئیں آخر ایسی کیا بات تھی کہ نہرو اور ایڈوینہ ایک دوسرے کی طرف آکرشت ہوئے خاص طور سے یہ دیکھتے ہوئے کہ بھارت ان دنوں راجنیتی جھنجاوات سے جوج رہا تھا نہرو بہت ہی اچھی پاتچیت کرنے والے ودوان اور کرشمائی شخص تھے نہرو کی پتنی بہت پہلے ہی مر چکی تھی ان کی بیٹی اندرا شادی شدہ تھی ان کے دو بچے تھے اور وہ دلی سے باہر رہتی تھی انہوں نے اپنی بہن کو راج دودھ کے روپ میں موس کو بھیج رکھا تھا تب ہی ان کی ملاقات ایک بہت ہی آکشک مہلہ سے ہوتی ہے دونوں کے بیچ ایک طرح کی چنگاری پیدا ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے پیار میں ڈوب جاتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ ان انترنگ سممندھوں کو ایڈوینہ کی پتی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کس طرح سے لیا اس کتاب میں پہلی بار لونی صاحب یہ چیز کو بتائے ہیں وہ لارڈ آف ڈاکومنٹیشن کے ساتھ بتائے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کا بھی عورتوں سے انٹریس کم گیا تھا تو ان کے بھی اپنے پارٹنرز تھے ان کے بھی افائرز تھے لڑکیوں کے ساتھ تھا اور مردوں کے ساتھ بھی تھا ایک چیز کو ہم کو یہ یاد میں رکھنا پڑے گا کہ ایڈوینہ ماؤنٹ بیٹن یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ وائس روئے کی وائف ہیں اور ان کا ایک جمعہ داری ہے اس پرٹیکلر ہسٹورک ٹائم میں اور اس لئے وہ خالی نہیرو کے ساتھ نہیں وہ ایک سب سے بڑا قدم جو اٹھائیں تھیں دلی آنے کے بعد میں وہ جو پرومینٹ ویمن فگر تھے سب سے وہ ایک سپیشل ریلیشنسی بنانے کا کوشش کی تھی ڈیلیبریٹلی جیسا راج کماری امردکور کے ساتھ جیسا پٹیل کی بیٹی کے ساتھ جیسا بجیل اکمی پندیت کے ساتھ ان سبوں کے ساتھ سپیشل کنیکشن بنا کر وہ کس طرح سے سونستے ہیں اور ان کے جو دوست لوگ جو میجر فگرز ہیں وہ سارا چیز لیتے ہیں اس کے اندر میں ماؤنٹ بیٹن بھی چاہتے تھے کہ ایڈوینہ اے رول پلے کریں اور اس کا فیڈ بیک وہ ان کو دیتے رہیں آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جب ایڈوینہ اور نہرو نے ایک دوسرے سے ودا لی بھارتی منت منڈل نے ان کے سممان میں ایک ودائی بھوش دیا بی بی سی نے پامیلا ہکٹ سے پوچھا کہ ان کی ماں کے لیے نہرو سے ودا لینا کتنا کشت پون تھا ان کے لیے یہ دل توڑنے جیسا تھا جانے سے پہلے انہوں نے اپنی ایک بہت سندر پنے کی انگوٹھی نکالی اسے انہوں نے نہرو کی بیٹی اندرہ کو دے دیا نہرو حالاکہ ایک امیر پروار سے آتے تھے لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ دیش کو دان کر دیا تھا ایڈوینا نے اندرہ سے کہا کہ وہ یہ انگوٹھی نہرو کو نہیں دے رہی ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ اسے نہیں لیں گے اگر کبھی بھی انہیں پیسوں کی ضرورت پڑی تو تم اس انگوٹھی کو پیچ دینا اگلی صبح جب نہرو گورمنٹ ہاؤس پہنچے تو انہوں نے اپہاروں کا آدان پردان کیا ایڈوینا نے انہیں اٹھاروی صدی کا سونے کا بنا ایک فرنچ ڈببا دیا نہرو ان کے لیے ایک پرانا سکھا پکے آموں کا ایک کریٹ اور اپنی آتما کتھا کی ایک پرتی لائے جب ایڈوینا جہاز میں بیٹھیں تو وہ اپنے آسوں کو نہیں روک پائیں انہوں نے اپنے گلے سے سینڈ کرسٹوفر کا ایک کرسٹل نکالا اور اپنی پیے سے کہا کہ آپ جہاز سے نیچے اتریے اور اسے کسی ایسے شخص کو دے دیجئے جو اسے نہرو تک پہنچا دے جہاز کی لمبی یاترہ کے دوران میری ماں نے ایک شبد بھی نہیں کہا لیکن اس کے بعد بھی نہرو اور ایڈوینا کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا نہرو جب بھی راشٹمندل شکھر سمیلن میں بھاگ لینے لندن جاتے ایڈوینا کے ساتھ کچھ دن ضرور بتاتے ان دنوں بھارتی اچھائیوگ میں کام کر رہے خوشون سنگھ نے اپنی آتما کتھا پروت لب اینڈ لٹل میلس میں لکھا ہے کہ ایک بار نہرو کامن ویلت کانفرنس میں بھاگ لینے لندن آئے نہرو کے بیمان نے جب ہیتھروں کے رنوے کو چھوا تو کافی رات ہو چکی تھی اگلی صبح جب میں دفتر پہنچا تو میری میز پر کرشن مینن کا نوٹ رکھا ہوا تھا کہ میں ان سے ترنت ملوں میری میز پر ہی دیلی ہیرلڈ اخبار پڑا ہوا تھا جس کے پہلے پننے پر ہی نہرو اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی تصویر چھپی تھی جس میں وہ نائٹ گاؤن پہنے ہوئے نہرو کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول رہی تھی اس کے نیچے کیپشن لکھا تھا لیڈی ماؤنٹ بیٹنز میڈ نائٹ وزیٹر خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس سمیے لندن میں نہیں ہے جب میں مینن کے پاس پہنچا تو مجھ پر دہاڑے تم نے آج کا ہیرلڈ دیکھا پردھان منتری تم سے بہت ناراض ہیں میں نے کہا میرا اس سے کوئی لینا دیرا نہیں مجھے کیا پتا تھا کہ پنڈک جی اپنے ہوتل جانے کی بجائے ماؤنٹ بیٹن کے گھر جا پہنچیں گے اسی طرح کی ایک گھٹنا تب ہوئی جب ایک بار نہرو نے ایڈوینا کو سوہو کے ایک گریک ریسٹران میں رات کے کھانے پر بلایا ریسٹران کے مالک نے ان دونوں کو پہچان لیا اور اپنے ریسٹران کا پرچار کرنے کے ادیش سے پریس کو فون کر دیا اگلے دن کے اخباروں میں دونوں کی اگل بگل بیٹھے ہوئے تصویر چھپی میں سمجھ گیا کہ میری پھر شامت آنے والی ہے میری میز پر پھر مینن کا نوٹ رکھا ہوا تھا کہ پردھان منطری مجھ سے ترنت ملنا چاہتے ہیں میں کلیریجز ہوتل پہنچا اور میں نے پردھان منطری کے دروازے پر نوک کیا نہرو نے مجھے دیکھ کر پوچھا آپ کی تعریف؟ میں نے کہا آپ نے مجھے بلا بھیجا تھا میں لندن میں آپ کا جنسمپرک ادھکاری ہوں انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہا جنسمپرک کے بارے میں آپ کی سوچ بڑی عجیب ہے 1960 میں جب ایڈوینہ ماؤنٹ بیٹن کا بورنیوں میں ندھن ہوا تو ان کے بستر کے آس پاس نہرو کے کئی پتر پائے گئے بعد میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس یہ سارے پتر پہنچائے گئے آخر وہ خط ہمارے یہاں لائے گئے اپنی وسیعت میں بھی انہوں نے نہرو کے لکھے سارے خط میرے پتا کے لیے چھوڑے تھے ایک پورا سوٹکیس ان خطوں سے لبالب بھرا تھا میں ان دنوں براڈ لینڈز میں اپنے پتا کے ساتھ رہ رہی تھی ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم ان خطوں کو میرے لیے پڑھ سکتی ہو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ 99.9 فیصدی ان میں ایسا کچھ نہیں نکلے گا جس سے مجھے تکلیف ہو کچھ دنوں تک تم میں ایسا کرنے کی حمد ہی نہیں جھٹا پائی لیکن کچھ دنوں بعد میں نے ان سب کو پڑھا وہ غزب کے تھے وہ اصل میں بھارت کو بنانے کی ایک ڈائری تھے ان خطوں کی شروعات ہمیشہ ایک واقعے سے ہوتی تھی کہ وہ میری ماں کو کتنا مس کر رہے ہیں اور وہ ان کے لیے بہت خاص ہیں خط کا اند بھی وہ ایک نہائیت ہی نجی ٹپنی سے کرتے تھے ان میں کچھ بھی شاریرک نہیں تھا یہ سارے خط صبح دو بجے سے چار بجے کے بیچ لکھے گئے تھے اور ان سب ہی کو نہرو نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا سوال اٹھتا ہے کہ نہرو اور ایڈوینہ کے بیچ پریم سممند پلیٹونک تھے یا شاریرک ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی پامیلا ہکس سرے سے شاریرک سممندھوں کو نکارتی ہیں آج کل ہر چیز سیکس تک سنکچت ہو گئی ہے آج کی پیڑھی کے لیے یہ بات بہت عجیب لگ سکتی ہے کہ کوئی کسی سے بینا سیکس کے اتنی گہرائی سے بھاوناتمک روپ سے جڑا رہ سکتا ہے پرانے زمانے میں یہ اکثر ہوتا تھا صحیح بات یہ ہے کہ میری ماں اور نہرو کو اکیلے میں ملنے کا بہت کم موقع ملا وہ ہمیشہ لوگوں سے گھرے رہتے تھے لیکن سوطنت پارٹی کے نیتا مینو مسانی کے بیٹے اور اندراغاندھی کی جیونی لکھنے والے زریر مسانی ایسا نہیں مانتے میرے ماں تا پیتا نہرو کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے نہرو کو سیکس سے پرہیز نہیں تھا میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کو رومانی پریم پتر لکھا کرتے تھے پچاس کے دشک میں وہ جب بھی لندن جاتے تھے وہ ان کے ساتھ رات بطایا کرتے تھے حالانکہ ان کی یہ حرکت بھارتی ویدیش سیوہ کے ادھکاریوں کو پسند نہیں آتی تھی ان میں سے ایک میرے چاچا تھے جو بعد میں بھارت کے ویدیش سچ بنے ایسا نہیں لگتا کہ نہرو ایڈوینا کے ساتھ سوئے نہیں ہوں گے ماؤنٹ بیٹن کے ناتی ایشلی ہکس نے ایک فروری دو ہزار سترہ کو ڈیلی ٹیلی گراف کو دیے گئے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ نہرو کی بہن ویجی لکشمی پندیت نے انہیں بتایا تھا کہ نہرو تب تک نپنسک ہو چکے تھے اس لیے ان کے ایڈوینا کے ساتھ شاریدک سممنھوں کی بات فضول لگتی ہے جہاں تک خط جس طریقے سے گیپس فورٹوگراپس فریکوینسی اوپ میٹنگ جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ریلیسنسیپ فارمل نہیں تھا یہ ریلیسنسیپ رومانٹک تھا کیا یہ فیزیکل تھا یا نہیں تھا اس کے اوپر میں آپ دونوں طرف جا سکتے ہیں کیونکہ فیزیکل الیلیسنسیپ دونوں مانے نہیں ہیں مطلب دونوں کنفیس نہیں کیا کہ فیزیکل الیلیسنسیپ تھا چانسیس آف ان کا ہائنگ فیزیکل الیلیسنسیپ is much higher کیونکہ لیڈی مونٹ بیٹن ایڈوینہ کا ریلیسنسیپ دوسری مردوں کے ساتھ تھا ان کے بوائی فرینڈز تھے اس لیے یہ نہیں کہ وہ پہلی بار اپنے حزبند کو بیٹری کر رہی ہیں ڈیفائی کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان کے حزبند کے بھی اس طریقے سے ریلیسنسیپ تھا I would be very inclined to say that it was definitely consummated ریحان فاتل بی بی سی دلی